آج کی ریسپی پانی اور آٹے کی ہے تو جناب آپ نے پانی کے اندر آٹا ڈال کے ایک بہت ہی شاندار سی ریسپی تیار کرنی ہے آپ نے فل وچ کرنا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ شاندار سی ریسپی ہے کیا فل پلیٹر بنا کے آپ کو میں نے دکھانا ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے سب سے پہلے ہم فلیم کو اون کرتے ہیں اور کیتلی کو جڑھا دیتے ہیں اپنے چولے پر اور پانی کو کریں گے جناب بوائل جب پانی بوائل ہو جائے گا پھر آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایک بول کے اندر نکال لینا ہے ایکچلی میں نے پیکنگ کر دیا تو میرے پاس شیشے کا بول نہیں تھا پھر میں نے میلہ ماہ ان کے بول میں ہی ڈال دیا پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے جناب دائی کپ آپ نے مہدر ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس میں ایک ٹی سپون ہم اس میں جناب ڈالیں گے چینی کا ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور آٹے کو ہم گوند لیں گے آپ نے سٹیپس کو تمام فالو کرنا ہے ویڈیو کو بھی فل وچ کر ہے اچھا آج میں آپ کے ساتھ بغیر انویسمنٹ کے گھر پہ کام کرنے کا آن لائن ورک جو ہے نا وہ بتانے لگی ہوں پہلے پروف دیکھ لیں گے آپ ارننگ چیک کر لیں ڈیٹا اینٹری کا کام ہے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے اس میں آپ نے گھر بیٹھے کرنا ہے آپ نے سیمپلی گوگل پہ جا کے سنسار ٹونٹی فور سرچ کرنا ہے جیسا کہ یہ سکرین شاٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا جو پہلی ویب سیٹ آئی گی نا وہاں پہ کلک کر کے نا آپ نے اپلائے کر دینا فارم کو فیل کر دینا ان کی ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو سارا کام سمجھائے گی اور ڈیٹا اینٹری کا کام پروائیڈ کیا جائے گا وہ بغیر انویسمنٹ کے اور ان کی ایک آفر یہ لگی ہوئی ہے کہ جو ٹاپ ٹین ورکرز ہوں گے نا یہ ان کو آئی فون پرو میکس دیں گے آئی فون فیفٹین پرو میکس بھی دیا جائے گا تو دیر کس پات کے جلدی سے جا کے اپلائے کر لیں اور یہ 100% آثنٹیک ورک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے میدے کو اچھی طرح سے گوند لیا تھا آپ نے نیم گرم پانی میں ہی میدے کو گوندنا ہے آپ نے ریسٹ وغیرہ بلکل بھی نہیں دینی چینی اور نمک ڈال کے میں نے اس کو گوند لیا ایک ایک چمچ ہی میں نے چینی اور نمک کر ڈالا تھا اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے گوند کیے تو اس کی چھوٹے چھوٹے سی بالز بنا لینی ہے آپ لوگ گیس کریں کہ میں کیا بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی تک میں نے بتایا نہیں ہے کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو جلدی گیس کر کے کمنٹ میں لکھیں کہ میں کیا بنا رہی ہوں اچھا جی یہاں پہ اچھی طرح سے ہم نے اس کے گول گول سے پیڑے بنا لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ بہت مزے گی اور یہ ہر ایک بندے کی فیورٹ ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس اس کے بعد آپ نے اس کو پتلا پتلا سا بیل لینا ہے تمام ٹرکس بتاؤں گی اس ریسپی کو بنانے والی اکثر تو اکثر میری پیاری بہنیں کہہ رہی ہوتی کہ ہم سے یہ ریسپی اچھی نہیں بندی تو باجی ہمیں اچھا ہی طرح سکھائیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو نیم گرم ہی گوننا ہے اور فورم فورم سے بنا لیں یہ ریسٹ وغیرہ آپ نے بالکل نہیں دینی اور گرم وائل میں آپ نے پوری کو ڈالنا ہے اور اس طرح گھوماتے جانا اور یہ دیکھیں کیسے پھولنا شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ پھولے گی تو آپ تمام ٹرکس کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کی پوریاں بے حد مزیدار بنیں گے جتو جناب پوریاں ہی میں بنا رہی ہوں سسپنس ختم کر دیتے ہیں اور اس آتھ میں ہم ہلوہ بھی بنائیں گے ہلوہ پوری کا پورا پلیٹر میں نے آپ کو تیار کر کے دکھانا ہے اس لئے ویڈیو کو فل آپ نے ووچ کرنا ہے تو بس اس کو دونوں سائیڈوں سے آپ نے کک کر لینا ہے میک شور کہ آئل گرم ہونا چاہیے اگر آپ نے ٹھنڈے آئل میں پوری ڈال دینا تو پوری جو ہے نا وہ آپ کی اکڑ جائے گی صحیح نہیں بنے گی اس لئے آپ نے تیز گرم آئل میں ہی ڈالنا ہے جو صحیح گرم آئل ہوتا ہے نا اس میں آپ نے ڈال کے اس کو پکانا ہے دونوں سائیڈوں سے جب گولڈن سا کلر آ جائے گا نا تب آپ نے اس کو نکار لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورو سا گولڈن سا کلر آ گیا بس اس کو نکار لیتے ہیں اور آپ کو پتہ گھر پہ یہ اتنی مزیدار بنتی ہیں تمام ٹرکس کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ میدے کو آپ نے گوند کے ریسٹ نہیں دینا ساتھ ساتھی بنا لینا ہے اچھا آپ کو اکثر آپ ریسٹوڈنٹ وغیرہ میں جاتے ہیں ہم اکثر ناشتہ کرنے کو جب دل کرتا ہے سنڈے والے دن حلوہ پوری کا اکثر دل کرتا ہے کہ ناشتہ کریں باہر جا کے تو وہ لوگ بھی نا فریش فریش بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کھانے کا مجھے تو بہت پسند ہے جب ہم لوہو رہتے تھے نا تو میں تو بہتی ہی شوق سے کھاتی ہوتی ہے ہر سنڈے ہم جایا کرتے تھے کھانے کے لیے تو یہ دیکھیں تمام پوریاں میں نے یہاں پہ تیار کر لی ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ پورا پلیٹر بھی تیار کر کے دکھاؤں گی تو جلدے کمنٹ کر کے بتائیں کہ پوریوں کی ریسے بھی آپ کو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے گی بنی ہیں بہت تیسٹی بنی تھی اور بلکل بزار جیسی ہی بنی تھی سائز آپ بڑا چھوٹا جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے بہت سوفٹ ہون مزے گی بن کے تیار ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے پوریاں تو بنائی ہیں ساتھ ہلوہ بھی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا تھا گی لے لیں دیسی جو بھی آپ جس میں بھی بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے سوجی کو بون لینا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی دو تین چمچ ہی سوجی لی تھی یہ تھوڑا سہی بنا رہی تھی میں نے زیادہ نہیں بنایا اچھا سوجی کو اچھی طرح بوننا ہے تاکہ اس کی خوشبو آنے لگ جائے جب سوجی کی خوشبو آنے لگ جائے گی آپ نے تب تک بوننا ہے پھر اس میں پانی ڈالنا ہے اور ساتھ میں دو تین الائچیاں بھی ڈال دیجئے اس سے بھی بڑا مزے کا فلیور آتا ہے آپ کو پتہ یہ جو بزار والے حلوہ بناتے ہیں انہوں نے اس میں فوڈ کلر بھی ڈالا ہوتا ہے تو مجھے تو وہ کلر بلکل نہیں اچھا لگتا میں ہوایٹی بناتی ہوں آپ لوگ کیسا بناتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے آپ لوگ کلر ڈالتے ہیں یا ایسے سیمپل ہی بناتے ہیں بس میں نے سوجی کو بھونا الائچیاں ڈال لی اس میں اور سوجی کو اچھی طرح بھون کے جب خوشبو آگئی تھی پھر میں نے پانی اور چینی ڈال کے اس کو بس پکا لیا اس طرح سے میں حلوہ بناتی ہوں یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کی مرضی آپ نے کتنا اس کو تھک رکھنا ہے یا کتنا پتلا رکھنا ہے جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں مجھے تھوڑ تھوڑا پتلا ہی اچھا لگتا ہے تو چلی پلیٹر بناتے ہیں نین چیز گیس کریں کیا ہوتی ہے اچار ہاں جی جناب اچار کے ساتھ تو مزا ہی آجاتا اور ساتھ رائتہ بھی تھا وہ میں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا لیکن میں نے رائتہ بھی بنایا تھا تو سچ میں بہت مزا تھا یہ چاروں چیزیں آپ نے سرف کرنی ہے جب پوریاں بنانی ہے سندے کا مینیو رکھ لیں اور جلدی اپنی مہمانوں کو بلا کے ان کو پوریاں کھلائیں اور بہت ساری تعریفیں بھی آپ کو ملیں گی سارے خوش ہو کے کھائیں گے